اسلام علیکم اچھا جی میں آج اس ویڈیو لیکٹر میں میں آپ کو نیوز پیپر کے حوالے سے تھوڑا سی گائیڈنس دینا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو نیوز پیپر ریڈنگ میں پرابلم ہو رہی ہے اور ان کو مطلب یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون کون سی ان کو چیزیں پڑھنی ہیں کون کون سی چیزیں نہیں پڑھنی اور کون سے ارٹیکلز کام کے ہیں نوٹس میکنگ کس طرح کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں ڈیٹا کیسے نکالنا ہے نیوز پیپر سے تو وہ تھوڑی سی چیزیں میں اس میں ڈیفائن کروں گا بریفلی تو اچھا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیوز پیپر اب آپ لیں گے تو اس کو اسٹیپل کر لینا ہے جو پیج نمبر کی سیکنس ہوگی اس سیکنس کے ساتھ آپ نے اس کو اسٹیپل کر لینا ہے تاکہ اس کے جو پیجز ہیں وہ آپ سے مسنا ہو ٹھیک ہے آپ نے اسٹیپل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اب ریڈنگ سٹارٹ نہیں کرنی ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی پھر آپ نے سب سے پہلے پورے نیوز پیپر میں آرٹیکلز کو یا جو بھی نیوز ہیڈلائنز ہیں ان کو شورٹ لس کرنے کے آپ کے کام کے حساب سے کون کون سی نیوز اور ڈیٹا ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسکیمنگ کرتے ہیں اور رفلی اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کون کون سے چیزیں جو ہیں وہ ہماری کام کی ہیں اچھا ابھی کرونا وائرس کا بھی بہت زیادہ نیوز میں آرہے تو ظاہر سی بات ہے نیوز پیپر میں بھی اسی سے ریلیٹڈ نیوز ہوں گی لیکن اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں دوسری انٹرنیشنل یا نیشنل افیرز کی وہ اگر ہمیں چیزیں ملتی ہیں تو وہ ہم اس میں سے پھر سارٹ اوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنے جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو سب سے پہلے پورے نیوز پیپر پر ایک نظر مارنی کہ آپ کے کام کی چیزیں کون کون سی ہیں تو فرسٹ پیج پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو سب سے پہلے ہی شوگر کرائسز کی جو ابھی ایشو چل رہا تھا شوگر اور ویڈ کرائسز کا اس کی حوالے سے ایک آپ کو ریپورٹ کے نیوز ہے اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن سندھ گورنمنٹ کا ایشو ہے فرسٹ پیج پر اس کے علاوہ نیشنل گریپنگ پورٹی اس کے علاوہ ورڈکٹ ہے ورڈ کیس کا اچھا اب اس میں آپ نے کیا کرا یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اب یہ ہم نے کچھ نہیں کرنا بھی آپ آ گیا اس میں سے آپ نے صرف اس ٹائم پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹک کر لینا ہے کہ آپ کے کام کی چیزیں کون کون سے لگ رہی ہیں اب مثال کے دور پر اس میں آپ اگریکلچرل فیلڈ اور ایکسپورٹ ایمپورٹ ان سے ریٹیڈ یہاں پر آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں تو آپ نے اس کو مارک کر دیا کہ آپ کو یہ آرٹیکل پڑنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ آ جائیں دوسری سائٹ پر یہاں پر آپ ایک اوپر سے نظر ماریں گے کچھ کام کی چیز ہے اس کو مارک کر کے اب یہ آپ چھوڑ دیں ابھی آ گیا جائیں پیج ٹرنڈ کریں گے پھر اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کام کی چیز کون سی ہے اب اس میں میں کوئی نیوز مجھے ایسی کام کی نہیں لگی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے لیے خاص طور پر لیکن یہاں پر جو ایک آرٹیکل ہے پالیسی میکنگ یا سٹریٹیجی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں پر آپ گورنمنٹ کی پالیسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے گورنمنٹ کیا بھی پلان بنا رہی ہے کس طرح ٹیکل کرے گی کرونا وائرس کو تو یہاں سے آپ کو کام کی چیز مل سکتی ہے اس کو آپ مارک کر لیں گے پھر آپ دوسرے پیچ پر آ جائیں گے اور پھر اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ کام کی چیز اس میں لگ رہی ہے یا نہیں اچھا اب ادھر کوئی چیز کام کی نہیں لگ رہی ہمیں تو پیج ہم اس کا ٹرینٹ رہ لیں گے اس پیج پر آپ دیکھیں اس پیج پر اگر آپ کو کچھ کام کی نیوز ملتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ یوین جو ہے فوڈ سپلائے اور ہیومن رائٹس کیلئے بھی کیا کیا کام کر رہا ہے یہاں سے آپ کو کچھ پوائنٹس مل جائیں گے تو اس کو آپ نے ٹک کر لینا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ آپ جو ہے نیکس پیج پر آ جائیں اب یہ جو پارٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈان نیوز پیپر میں جو ایڈیٹوریل اوپینینس والا جو پیج ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو بہت کرٹیکلی انیلائزڈ آرٹیکلز ملیں گے اب جیسے آفٹر دہ پینڈیمک اب مطلب کرونا وائرس کے بعد کے جو اس کے آفٹر میٹس ہوں گے پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پر اس کے حوالے سے اس میں چیزیں بتائی گئی ہیں اور یہ ظاہر سے باتیں بہت زیادہ یہ آپ کے لیے بھی کام کی چیز ہے کیونکہ آنے والے کرنٹ ایفیرز اور آئی آر کے پیپرز میں ایسے میں پاکستان ایفیرز میں یہ ساری چیزیں ٹچ کر سکتا ہے تو ایک یہ آرٹیکل آپ نے ٹچ کر لیا کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اور یہ آپ کے لیے پاکستان ایفیرز کے لیے کام کا ہے اس کے اوپر آپ مارکنگ کرتے جائیں ساتھ ساتھ کے کون کون سی چیزوں میں یہ آپ کو ریلیمنٹ لگ رہا ہے اس کے بعد دوسرا آپ دیکھیں گے انڈیا ایمپی پوائزن اچھا اس میں ابھی انڈیا کا ایک ایمپی اس نے پاکستان اور مسلم کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے تو اس میں آپ کو چیزیں ملیں گے اب جیسے میں نے اس میں ہائی لائٹ کیا اس میں جو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں مطلب یہ آپ کے نوٹس کے لیے کام کی ہیں ٹھیک ہے اب اوپر والی جو یہ جو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس میں کوئی اسی خاص چیز نہیں ہے لیکن یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ سینٹنس اسٹرکچر اور وکیبلری آپ کو کس طرح بنانی ہے اٹرکٹیو آپ کو اپنے اسٹانسز کس طرح لکھنے ہیں اسی طرح ہیف ایزارڈ اور شیمبالک اس ٹائپ کے ورڈز آپ کو پک کرنے ہیں ان آرٹیکلز میں سے تو جب آپ یہ ورڈز پک کریں گے اس کو آپ الگ شیٹ پر نوٹ بک میں یا سافٹ کافی میں بناتے جائیں ورڈ لسٹ اور اسی طرح آرگومنٹس کے ہو میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کس طرح کرنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو آگے پھر ہیلپ کریں گے سینٹنس اسٹرکچر اور آپ کے ایکسپریشن کو بہتر بنانے میں اسی طرح کرای اپ ڈیس پیر یہ اس سے ریلیٹر آرٹیکل ہے ابھی جو ایک شخص نے پرائیمنسر ہاؤس کے سامنے خود کو آگ لگا لی تو یہ اسے حوالے سے آپ کوٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی سوشل ایشو اگر آپ لکھ رہے ہیں اچھا اس کے بعد کوویڈ نائنٹین اچھا کوویڈ نائنٹین اس کے اندر اس نے سیکٹیرنزم جو پاکستان میں ابھی شیعہ سننی کانفلیکٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے مطلب تافتان بارڈر کا جو ایشو چل رہا تھا کہ وہاں سے کرونا ہے اس کے بعد پھر جو ہے تبلیغی جماعت کی اوپر بہت سارے لوگوں نے انگلیاں اٹھائی کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا پاکستان میں پھیل رہا ہے تو یہ ایکسٹریمزم اور سیکٹیرنزم کی بات اس میں کی گئی ہے تو یہاں سے آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح جو جو کام کی چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں اسی طرح ہائلائٹ کرتے جائیں اور جو بھی آپ کیچی ورڈ لگے وہ آپ الگ نوٹ بک میں یا سافٹ کوپی میں اپنی فائلز بنا لیں اور مہاں پر اس کو لکھتے جائیں اچھا اسی طرح سیکنڈ پیج پر دیکھیں ابھی تقریباً ساری چیزیں جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے ہی چل رہی ہیں تو اسی طرح آپ ان کو دیکھتے جائیں گے اب یہ بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ اس میں لیٹر ہے کرونا مائرس اینڈ نیو ورڈ آرڈرس میں گلوبل پارٹیکل ڈیمینشن کے بارے میں بتایا گیا ہے گلوبل ایکانومی کے بارے میں بتایا گیا اب کس طرح جو ہے شفٹ آ سکتا ہے تو یہ آپ کے لئے کام کا ہے تو آپ اس کو مارک کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اس میں جو بھی آپ کو چیز ملے کوٹیشن ملے اب جس طرح انڈیا والے آرڈکل میں یہ میں نے ایک کوٹیشن جو ہے وہ مارک کی ہے جو یہ کوٹیشن ہے there is always trouble while adding that یہ پوری کوٹیشن میں نے انڈیا کے ایک ایم پی کی کوٹ کر دی اب یہ آپ کہیں بھی نوٹ کر لیں اس پورے آرڈکل کو ایک دفعہ ریٹ کر لیں آئیڈیا لیں اور یہ اپنے پاس کوٹیشن نوٹ کر لیں اس طرح آپ کو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ملتا جائے گا اسی طرح اسٹارٹ میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پر جو ہم نے ویٹ اور شگر کے حوالے سے مارکنگ کی تھی اس میں آپ کو facts and figures مل جائیں گے ریپورٹس کے تو یہ آپ اس طرح کوٹ کر سکتے ہیں آپ نے نوٹس میں اسی طرح بنانے ٹاپکس کو پہلے الگ الگ کر لیں پاکستان ایفیرز کرنٹ ایفیرز کوشش کریں کہ چاہے تو سافٹ کو بھی میں بنالے ٹاپک وائز ایکانومی ایڈیوکیشن اور نیشنل ایفیرز انٹرنیشنل ایفیرز اس میں یہ ساری چیزیں آپ سیکنس کے ساتھ رکھتے جائیں سافٹ کوپی میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو کبھی بھی ایڈیٹ پر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں بار بار لکھنے کے آپ کو اس میں ضرورت نہیں پڑے گی تو سافٹ کوپی جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے نوٹس کے لیے تاکہ آپ کا ٹائم بچے اور چیزیں آپ کو کام کیے لگیں گی وہ آپ لکھتے جائیں گے تو یہ سنڈے کا نیوز پیپر ہے سنڈے کا نیوز پیپر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا باقی جو ہے اس طرح آپ اپنے نیوز پیپر کو کور کر سکتے ہیں تو یہ ایک چوٹی سی اوور بیو تھا باقی نوٹس میکنگ اور ڈیٹا کلیکشن کی حوالے سے جو ہے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اور بناؤں گا تو اس میں پھر میں آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا دوں گا کہ آپ ٹاپک وائز جو ہے سافٹ کوپی میں نوٹس کس طرح بنا سکتے ہیں تو اس میں ٹاپکس کی لئے سے دیکھ کے آپ کو اور اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو نوٹس کس طرح بنانے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لیا اللہ حافظ